سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان کی حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو بلوچستان حکومت کا خردار بڑا ایک عجیب رہا ہے بڑا اہم رہا ہے اگر آپ دیکھیں تعداد کے لحاظ سے آبادی کے لحاظ سے سب سے کم آبادی نظر آتی ہے رقبہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے کہیں تو آدھا پاکستان کیونکہ یہاں پر اتنے قدرتی وسائل ہیں مادنیات ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایکانومی اگر چل رہی ہے آپ گیس دیکھ لیں دیگر تو وہ بلوچستان سے ہے تو اس پر ہمیشہ کہا جاتی بلوچستان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے بلوچستان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تو پہلے تبدیلی وہاں پر بلوچستان میں آئی تھی اور پھر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان تیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے مخالف تھی وہ سب تھا لیکن اب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جانے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بلوچستان میں تبدیلی آئی تھی تبدیلی کے لیے اور یہاں پر پہلے آہ پی ٹی آئی جام کمال کو ہٹانے کے لیے صفحہ اول میں تھی اور اب جو ہے وہی پی ٹی آئی عبدالکدوس بزنجو کو ہٹانے کے لیے صفحہ اول میں ہے اور صدار یار محمد خم ٹھوک کر میدان میں آ گئے ہیں اور اب وہ وہی باتیں جو جام کمال کے بارے میں کہا کرتے ہیں بلکل وہی باتیں جو ہیں وہ عبدالکدوس بزنجو کے بارے میں جام کمال بھی ساتھ ہیں گلچس بات یہ ہے کہ جی جام کمال ساتھ کھڑے تھے اور اب وہ ان کے بزنجو کے خلاف بات کر رہے تھے لیکن گلچس بات اور بھی ہے جی کہ وہ عمران خان سے بھی اپنی ناراضگی اپنے غصے اور اپنی مایوسی کا اظہار عمران خان سے بھی کر رہے تھے اپنی آہ حالانکہ یہ صوبی صدر ہیں پارلیمنٹ لیڈر ہیں اپنے پارٹی کے لیکن اپنے اپنے انداز سے لگ رات ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پارٹی چونکہ ان کے پاس اقدار نہیں ہے نامینیشن کا وہ نہیں ہے صبحی سربراہ پارٹی کے اور وہ وہاں پر اپنے طور پر فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں اور وہ کریں گے فیصلہ ان پر کوئی ڈیفکشن کلاس بھی نہیں لگے گی کیونکہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے اس سلسلے میں پارٹی یہ نہیں کہہ رہی ہے میرے خیال ہے کہ گجنہ والے میں کہیں نظر آ رہے ہیں شاید عبدالکدوس بزنجو پہنچے ہوئے ہوں گے اور وہ جا کر اگر عمران خان سے ملتے ہیں کہ جی میرے سر پر ہاتھ رکھیں تو پھر دوسری صورتحال ہوگی لیکن عمران خان اتنا غیر مقبول فیصلہ بھی نہیں کریں گے آہ اس ساری کی ساری صورتحال میں اپنی شورت کو داردار کریں اور میر کا عبدالکدوس بزنجو کے سر پر ہاتھ رکھیں آہ وہ بہرحال بہت حد تک غیر جانبدار رہیں گے سارے گیم میں آہ میر عبدالکدوس بزنجو کے خلاف تحریک اعظام اعتماد پیش کر دی گئی ہے اور اب دعویٰ ہے سبزار یاروہ مہدرین کا کہ ہمارے پاس مطلوبہ اکثریت موجود ہے اور ہم تحریک اعظام اعتماد کامیاب آہ اس میں منظور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اب زیادہ وقت نہیں ہے بالکل آگے کی بات ہے ابھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا چودہ دنوں میں ریکوزیشن ہوگی اسراملی کا جلاس ہوگا اور اس میں فیصلہ ہو جائے گا یہ ایک دلچسپ صورتحال یہ بھی ہمارے سامنے جلدی آنے والی ہیں یہ بھی خوب ہے اچھا ایک چیز میں جیاد آگئی رند صاحب کی غالبا ملاقات زرداری تھی اور میں نے وہ دیکھا رول سرائز ان کے پاس گاڑی تو میں بڑا حیران ہوا بڑے یعنی ایسے شہر جو بڑے ترقی آفتہ یا کراچی لہور میں نے وہاں بھی کم ہی ایسی گاڑی دیکھی ہو کبھی نہیں دیکھی شاید تو یہ بھی لگاری صاحب جلدی سے اس پر کمنٹ کر دیں کہ ہم بلوچستان میں بڑی بری صورتحال دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر جو اس طرح کے لوگ ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ چلیں صاحب سروت ہوں لیکن اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے تو ایسی گاڑی جو پاکستان میں شاید ہم گن سکیں کیونکہ مجھے اور نہیں میں نے کہیں دیکھی کسی اور پولیٹیشن کے پاس یا کسی امیر آدمی کے پاس یہ گاڑی دنیا کی مہنگی ترین گاڑی سمجھے جاتی ہے تو ان کے علاقے میں پھر غربت تو نہیں ہونی چاہیے لگاری صاحب صرف چند جملے نہیں غربت کا غربت اس لیے ہے نا کہ یہ گاڑی ہے ایسی گاڑی جب آپ لیں گے تو پھر آپ اور کیا کریں گے یہی گاڑی لے سکیں گے لوگوں کو کیا دیں گے لوگوں کو نہیں چاہیے کھانے کے لیے لوگوں کو نہیں چاہیے پینے کے لیے لوگوں کو کوئی روڈ رستہ بھی نہیں چاہیے لوگوں کو سڑک بھی نہیں چاہیے لوگوں کو جواب بھی نہیں چاہیے نوکری بھی نہیں چاہیے وہ بیچارے اپنی چار بکریوں اور دو بھیڑوں کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں ان کے لیے یہی بہت ہے اور پھر ان کے حصے کے سارے فانز یہ کھا جاتے ہیں اور ان کے جو وسائل ہیں وہ بیج داتے ہیں ایک زمان میں بتا ہے آپ کو اچھا یہ ہمارے ہمارے ڈسٹک میں کہا جاتا تھا کہ یہاں سے جو ہے یورینیم نکلتا ہے تو تھیلے بھر بھر کر بیچے جاتے تھے ایک ایک لاکھ روپے میں تھیلہ بکتا تھا تو اس طرح کا کام میں بھرستان میں خزانے پڑے ہوئے لوگ خزانے نکالتے ہوں گے ایسی گاریاں ایسے تھوڑی ہوتے ہیں بادشاہوں کے پاس اس کے بالک جو ہے وہاں کے عوام شہزادوں کے پاس ہوتے ہیں بڑے بڑے دکھی بات ہے قربت کے اگر بات کریں تو ڈالر چلا گیا دو سو پر اور عام آدمی تو شاید نہیں سمجھتا ہوں کہتا ہمیں ڈالر سے کیا لگے ہم تو روپے میں خریداری کرتے ہیں تو میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اپنی ضروریات کی جو چیزیں ہیں نا زیادہ دگنی سے بھی زیادہ یعنی تیس ارب ڈالر لگ بگ ہم دنیا میں بیچ رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ایمپورٹ ہماری کوئی ستر ارب ڈالر کے قریب ہیں تو دگنی سے بھی زیادہ چیزیں ہم بھار سے خرید دیں نا وہ ڈالرز میں خرید رہے ہیں تو دو سو روپے جب وہ چلا گیا تو آپ سوچی ایک مہنگائی کا توفان ہے تو نور عارفین یہ اب ڈبل سنچری بن گئی یہ ہمیں نظر آ رہا تھا وہ ایسے ہے کہ میں نے کسی سے ارس کیا کہ بھئی ایسے نظر آ رہا کہ آگے دیوار میں ہم گاڑی جو معیشت کیا ہے وہ لے جا رہے ہیں اور جو بھی حکومت میں بیٹا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ دیوار آگے نہ وہ دائیں کر رہا ہے نہ وہ بائیں کر رہا ہے نہ وہ بریک لگا رہا ہے تو دو سو پر تو جانا ہی تھا پتہ نہیں آگے کہاں جائے گا تو اس کے بعد کچھ ہوگا میں ایک سر ایک کوٹیشن شیئر کیئر کرتا ہوں حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جوان کا گناہ برا بڑھے کا سخت برا اسی طرح سے ایک ناہل نکمے یا غیر سنجیدہ غیر ذمہ دار یا ایک نون پروفیشنل آدمی کی طرف سے سنجیدگی کے مظاہرے کی توقع رکھنا وہ ایک عباس ہوتا ہے یا اگر وہ اس طرح کی حرکات و سکنات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے لوگ قبول کر لیتے ہیں لیکن آپ جو اتنے رستم زمہ گاما پہلوان معیشت کے ڈاکٹر آپ جو اتنا نبازی کے دعوے کیا کرتے تھے کہ میں آؤں گا تو یہ پاکستان معاشی خود مختاری ڈیڑھ مہینہ سوا مہینہ ہونے کو آیا ہے آج تک کوئی ایسی کانکریٹ چیز نظر نہیں آ رہی ڈالر کے ریٹ مسلسل فلکچوئیٹ ہو رہے ہیں اور اب تو فلکچوئیشن کا عالم یہ ہے کہ اب یہ الحمدللہ اوپر کی طرف ہی جا رہے ہیں پہلے ایک دور میں پہلے ایک وقت میں ڈیڑھ دو ہفتے پہلے ہمیں ایک طرف سے خوشخبری آئی تھی کہ جی نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد پھر ڈالر جو ہے وہ کچھ روپے نیچے گیا ہے لیکن جتنے روپے نیچے گیا ہے اب ذرا آپ کیلکولیٹ کر لیجے کہ یہ اوپر کتنا جا چکا ہے عمران خان کے دور میں ڈالر کی حیثیت کیا تھی اور پاکستانی روپے اس کے سامنے کتنا تکڑا تھا اب ذرا آپ اندازہ کر لیجے کدھر گئی اساقڈار کی اوشیاریاں کدھر گئی مفتا اسماعیل کی وہ ساری پی ایج ڈی کی ڈگرییاں جو انہوں نے کسی معیشت کی سبجیکٹ کی اوپر لی تھی میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا عمران خان برا ہے یہ بتانے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ پھر عمران خان کا ہی عربہ اختیار کرنا پڑا اخبار میں اشتہار چھپا کر کے آپ اپنی اور اس کی جو ہے وہ کارکردگی بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی معاشی بہران پاکستان میں آ گیا ہے یہ جملہ تو میں اس وقت سے سن رہا ہوں جب سے میں کچھ بھی نہیں تھا جب سے میں سٹرگل کر رہا تھا جب میں سکول جائے کرتا تھا کسی حکومت نے آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہمیں خزانہ بھرا ہوا ملا ہے کسی اگلی حکومت نے آنے کے بعد پچھلے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ انتہائی کامپیٹنٹ اور قابل لوگوں پر مشتمل حکومت تھی آپ بھی وہی کام میرے سرکار کیے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب لنگترانیاں سنا کر کے آپ عوام پاکستان کی معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں نو سر ایبسولوٹلی نوٹ ایبسولوٹلی نوٹ امران خان نے جو گڑھا کھوڑا بقول آپ کے مزہ تو تب ہے کہ آپ اس گڑھے کو پور کرنے آپ نے آج تک کوئی پہلا قدم اٹھایا کوئی چیز آپ اسامہ مجھے گنوا سکتے ہیں مگر شاید خان عباسی صاحب صاحبی وزیراعظم وہ کہتے ہیں کہ فوری انتخابات ملک کو معاشی بہران سے نہیں نکال سکتے یا حکومت چھوڑنا حل نہیں ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی بہران یا مسائل ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں نہیں ٹھیک ہے حکومت چھوڑنے کا کس کافر کا کس کمبخت کا دل چاہتا ہے بھائی نواز شریف مجھے کیوں نکالا سینہ کو بھی کرتے رہے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں عمران خان صاحب اس وقت سڑکوں پہ ہیں کون اپنی مرضی سے برزہ اور اغبت حکومت چھوڑتا ہے تو شاید خاکان عباسی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن محض یہ گانے گاتے رہے نا کہ عمران خان براتا اور امچے اس سے بھی تو قوم کا پیٹ نہیں بھر رہا نا آپ ڈالر کی قیمتوں کے لیے کسی زمانے میں وہ جو امپورٹڈ آہ سٹیٹ بینک کے گورنر تھے رضا باقر انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ڈالر جب بڑھتا ہے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے اس سے پہلے ہمیں نہیں بتاتا انہوں نے یہ کہا کہ اوورسیز پاکستانیز جب آہ پیسے بھیجتے ہیں تو وہ زیادہ کی تعداد میں لوگوں کو ملتے ہیں سن کر کے عقل خبت ہو گئی تھی کہ اتنے پڑھے لکھے ازان اور اتنا بڑا کارج اہل لیکن ہم انہی پر کیا تبرہ کریں یہاں تو آپ دیکھ لیجئے شاہد خاکان ابباسی یہ تو بتا رہے ہیں کہ الیکشن مسئلے کا حل نہیں ہے یہ تو میں بھی جانتا ہوں میں سب سے پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ ایک سال سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے آپ مسر تھے کہ شاہد الیکشن کی طرف جائیں گے میں آپ سے مسلسل عرض کرتا رہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے شاہد خاکان ابباسی پہلے یہ ذرا بتا دیں کہ ان کی زمبیل میں عوام پاکستان کے لیے اس ایک مسئلے کا اس ایک کرونک پرابلم کا سلوشن کیا ہے وہ اور شاہد خاکان ابباسی عوام پاکستان کے لیے کس حد تک ریلیف جو ہے وہ تجیز کرتے ہیں اپنے ہی پرائم منسٹر کو جس کی سپیٹ کی لوگ تسمیں کھائے کرتے تھے اور اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے تو کر دوں کہ وہ بستان صاحب سے ملاقات ضرور کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے وہ بھی مزاق بنیا کہ آپ یہ جو ایکسچینج کمپنی کے ہوں گے رہنما آپ ان سے وہ رائے لیں گے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ یہ بتائیں کہ انٹر بینک میں تو سٹیبل چل رہا ہے لیکن اوپر مارکٹ میں سٹیبل کیوں نہیں ہے پتہ نہیں شہباز شریف صاحب کو کون اس طرح کی باتیں بتاتا ہے شاید اس کے بعد جب میڈیا میں بات آئی تو اب وہ کسی سے پوچھ کر پھر اس طرح اگر کو میٹنگ رکھیں گے پروگرام دیکھنے کا شکریہ اجازت دیجے اللہ حافظ اب بتا چلا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے